موسیقی درشک سوالہ کیا آپ کا مدی سیئے امیٹی نیوز میں میں ہوں کشنگان سنگھر ہی اب دیکھتے ہیں دن بار کی خاص کبار موسیقی ساغر جلے کے بڑھو دیئے گاؤں میں بھاجپن نیتاؤں دورا کشور کی حتی ہے واہ اس کی ماں کو نورست کر پیٹنے کے ورود میں کانگریز دورا منتری بھوپندر سنگھ کا فونکا پتلاہ کانگریزی رہے موجود اندرپرست کولونی کے سونے رگونسی پریوار کے گھر کو چورو نے بنایا نشانہ لگوگ ایک کرڑوں کی چوری کو دیا انجام پولیس کا رہی ہے چھانوین رکشا وندن پرو کے دن بہنوں نے جیل پہنچ کر قیدیوں کو باندھی راکھی رکشا سوتر باندھ کر بنایا راکھی کا برب جیون دائنی بیت برندی کی تٹ پر آج بھرمانو دورا شرہ وڑی اوپا کرم منائے گیا اس سمبند میں بھرمانو دورا سمپورن جانکاری دی گئی سمپورن جانکاری دیگی سمپورن جانکاری دیگی یہ دشویدی اشنان کیے جاتے ہیں اور ایماترکت سنکل کو جو ہے وہ ہے سبھی جیاتا جیات پاپوں کی نرورتی کے لیے کنی کی پرابتی کے لیے بھگوط آرادھن کے لیے یہ اجمانوں کو آشیرواد دینے کے لیے یہ ہم سرابنی کرم کرتے ہیں اس سرابنی کرم میں جو دشویدی اشنان ہے سب سے پہلے ہے بھشم کا یعنی سنسار میں آنے والے سب کو بھشم ہونا ہے لیکن سب سے انتیم میں ہے سورنکائشنان مانے آپ کیسے بن جاؤ تپے ہوئے سونے کے سمان بن جاؤ اس زیبن میں یدی آئے ہو منشلوک میں تو تپے ہوئے سونے کے سمان بنے رہو یہی اس سرابنی کرم کا جو ہے فل ہے شپتی ریشیوں کی سارا سنسار سنتان ہے ان سپتی ریشیوں کا حاسیرواد ان سپتی ریشیوں کا پوجن اور سندھیا کرم کیونکہ یدی برامن سندھیا کرم نہیں کرتا ہے تین دن میں سودھ روت ہو جاتا ہے اس لیے ہم اور آپ ابھی مدھیان کال مسندھیا کریں گے ڈیس کی سکسانتی کے لیے ہم پراتھنا کریں گے برس میں ایک بار سرابن پورنی ماں کو سمست بیدوت مرینی اکھل بارت مرسی دھرم سنگی کے تتوازان میں یہاں پر دس بھی دشنان کرتے ہوئے سرابنی کرم نیا یگو پبیت ریشی پیگن کو آئے ہیں جس میں پرانتی سنجو جا سری بریجمون جی ساستری سنتو جی ساستری دھرمادی کاری بلوت ساستری ڈاکٹر پرمانند مصرا نارال پرساد جی یہ سبھی پورے اور بنارس کے ساستری تک جو یہاں کے چھتر کے پڑے ہیں وہ سبھا ہے گنگا اشنا آج کے دن کا مہت میں برامن جو سالور پانڈت کرم کرتے ہیں اس کی سدھی کے لیے اس کے پراشت کے لیے برامنوں دوارہ آج یہ اس پرکار کا سرابنی کرم کیا جاتا ہے سالور کے لیے یہ مان لوگ چارج ہو جاتے ہیں اب ایک پرکار کے دان بھی لیتے ہیں پانڈت کرتے ہیں تو اس کی سدھی کے لیے یہ کاری کیا جاتا ہے جس سے یجوانوں کا بھی کلیان ہو برامنوں کا کلیان اور سروے بھونت سکینا سروے ویدیشا کی جیواندائیں میں بیتبا ندی کی بڑھ والے گھاٹ پر ویگت آٹھ ورسوں سے بیتبا ندی کے باڑ کے پانی میں بہکر آنے والے مٹی سے بھگوان بھولی نات نرمت کیے گئے تھے اور پوری سابن کے مہینے میں وشیس پوجہ ارچنا دھرم پریمیوں دوارہ کی گئی تھی وہیں سرابن سو امبار کے سماپت ہونے پر بھنڈارے کا ایوجن کیا گیا پڑی سنکھیا میں دھرم پریمی موجود رہے اور بھوجان پرسادی گھرنگر دھرم کا لاب لیا جا سوٹادی گھرنگر دھرم پریمی موجود رہے ڈالہ 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 بندہ رہا ہے چبوترہ پہ ردرس اور مہادے براجمان کریں بھگوان بھولینات کی کرپا سے ہی ہم یہ کاری کر پاتے ہیں ایک مہاں پورے ایک مہاں سروان ماش میں یہاں پہ پوزن ابھیشک ہوتی ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنے ادھک سے ادھک لوگوں کو ہم ابھیشک کروا سکیں یہ ہماری منو کام نائشور سے بھولینات سے ہے اور یہ آگے ہم چاہتے ہیں ادھک سے ادھک لوگ اس کاریے میں آئے بھگوان بھولینات کا ابھیشک کریں ہمارا پورا یہاں پہ کسی پرکار کا کوئی کام نہیں پوزن سامکری صرف آدمی من سے آئے ابھیشک کی پوری بھوستہ ہے بھگوان بھولینات سے بھولینات سے بھولینات رکشہ وندن کی پاون پر پر ویریشہ جیل میں بند کے دیوں کے لیے بہنیں جلہ جیل پہنچی اور بھائیوں کو راکھی باندھی اس سمبند میں جیلر اور بھائیوں کی بہنوں سے ہوئی چرچا موسیقی 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 ہمارا چولی آ رہا ہے ہمارا چولی آ رہا ہے ہمارا چولی کریے ہیں ہمارا چولی کریے ہیں آدمی نے میرا نام دیواند رکبنسی ہے یہ میرے جی جا جی کا گھر ہے میں اپنی بہن کو لینے آیا تھا گاؤں سے اسے لے کے آیا ہے احمد پر سے یہاں کچھ کپڑے اٹھانے آئی تالہ کھول کے دیکھا تو بھارگا تالہ لگا تھا لیکن اندر سب سامان اس کے بیست تھا پیچھے کی طرف گیٹ کھولا ملا پیچھے سریعہ کی جالی توڑ کے کوئی اندر بھوسا لگوک ایک کروڑ کی چوڑی ہے کیا کیا گیا ہے اس میں سونے سونہ گیا ہے لگوک پینتالیس پچھا تولہ کچھ آدھا کلو چاندی سباک لاکھ روپے نگت لیا پھر سوچنا پہلے میں نے جی جا جی کو دی پھر وہ وہاں سے آئے پھر ہم لوگ تھانے پھر تھانے سے ٹیم آئی ہے کاروائی پولس کر رہی ہے ڈوگ سپورٹ بھی آئے تھا وہ یہاں تک گیا آگئے گھر ہے اس گھر سے لوٹ کے فردر ہی آگیا وہ لوگ چلے گا پھر ابھی دوبارہ ٹیم آئی ہے لگ بگ یہ لوگ تو آٹھ دن سے تھے نہیں ہیں بائیس تاریخ کو ہوں گئے تھے سام کو آج آئے ہم پونے تین بجے کے لگ بگ دھائی بجے تھے اس سے پہلے تو اپن کو یہ لگ رہا تھا کسی بھی دن ہوئی ہوگی لیکن بگل والے ایک انگل جی نے بتایا کل تک وہ جالی ٹھیک تھی وہ دو فیر میں چھت پہ گھوم رہے تھے جب تک جالی ٹھیک تھی ان کا کہنا آج ہی رات میں ہوئی ہے نہیں ابھی جو آپ نے بتایا ہے وہ ابھی سمیان میں نہیں ہے پولس کے جہاں تک ہے فریادی سنجیو رگونزی ہیں تو ان کے مکان میں بائیس تاریخ سے لے کے اور آج ان کے آنے تک کے بیچ میں چوری کی گھٹنا گھٹت ہوئی ہے فریادی احمد پور کے رہنے والے ہیں اور ابھی چھے مہینے پہلے یہ ایپا مندر کے پاس میں انہیں مکان خرید آئے جس میں ان کا کام چلنا تھا فرنیچر وغیرہ کا کافی اس میں ریپیرنگ ورک چلنا تھا تو جب وہ بائیس تاریخ کو گھر میں تالہ لگا کے چلے گئے تھے آج جب لوٹے دیکھا تو ان کا تالہ بغیرہ ٹوٹا ہوا تھا جو ان کا مین کچن کا جو گیٹ ہے اس کا تالہ نہیں ٹوٹا ہے چاوی سے کسی نے کھولا ہے ایسا پرتیت ہو رہا ہے اور ابھی کتنا سامان چوری گیا ہے یہ بھی اس پشت نہیں ہو پایا ہے وہ اس کی سوچی بنا رہے ہیں سوچی بنا کے ملان کر کے اور پھر وہ بتائی گئے پھر اس دوارہ موقعے پر پہنچ کر اپرات پنجی بند کیا گیا ہے اور اپنا ایپ ایس ایل پارٹی ڈاک اور سائیور کی ٹیم موقعے پر پہنچ کر اپنے اپنے بیویشنا کارے میں ساگر جلی کی بڑھو دیئے گاؤں میں بھاچپر نیتاؤں دوارہ کی گئے کشور کی حتیویم اس کی ماں کو نورست کر پیٹے جانے کی گھٹنا سے پوری پردیش میں آکروس کا محل میں عابت ہے ماناو تاکو سرمسائر کرنے والی اس گھٹنا کے ورود میں انسوچت جاتی پیلت پریوار کو نیائے دلنی کی مانگ کو لی کر جلیو کانگریس ادیاکش بیوہ بھارت دواج کے نترت میں اس تھانی ماداؤگن چورہائے پر سام چھ بجے کے لگوک پتلا دہن کیا گیا پتلا دہن کے پورو نکڑ سوا کا آئیجن بھی ہوا جہاں ویدھائک ششانگ بھارگاو سہید بڑی سنکھیا میں کانگریسی نیتا اپستے تھے جہاں انہوں نے بھاچپن نیتاؤں پر دلتوں آدی باسیوں پر دمن اور سوسن کی آروپ لگائے دلتوں آئیجن بھاچپن نیتاؤں پر دلتوں آئیجن بھاچپن چورہائے پر پورہی میں ہوئی ایک دلت کی ہٹیا اور اس کی ماں بھینک کو نروس کر کے گمانے کے معاملے میں اور انہیں پیٹنے کے معاملے میں ہم لوگوں نے بروت پردرشن میں ہماری ہیوہ کانگریس نے آج بھوپین سنگھ کا پتلہ جلایا ہے بھوپین سنگھ جی کا پتلہ جلانے کا قارن یہ ہے کہ جو اپرادی ہیں انہیں ان کا سندکشن پرابت ہے اس اپرادی کے بھوپین سنگھ کا پرتیزی پر دایا جاتا ہے اور اس اپرادی کے مکمنتری جی کے ساتھ بھی فوٹو وائرن ہو ہم اس کانڈ کی بچنا کرتے ہیں اور راجپال مہودے سے آج اپرادنا کرتے ہیں کہ اس جو سرکار ہے ہمارے مہمہ کی اسے ترند پرخواست کیا جائے شیوراہ سنگھ جی کو جیل کی سلاکوں کے پیچھے ڈالا جائے اور بھوپین سنگھ جی کو جیل کی سلاکوں کے پیچھے ڈالا جائے جب ہی یہ کانون دوستہ یہاں پر کابو میں آئے گی برنہ رو جانا جس طرح سے مہنی پر میں گھٹنا ہو رہی ہے اس طرح کی گھٹناوں کو اٹھا مطلبردیش میں ہی بن گیا ہے ایک اس کی بہن کو ایک دمانگ نے چھیڑا بھائی نے اس کو بچایا بچانے کے آرو اپراد میں دمانگوں نے اس کو پیٹ پیٹ کر مار ڈالا جب ان کی ماتا بہن نے بچانے آئی تو انہیں نروس کر کر گھومیا گیا یہ کارن ڈالا جی کے ساتھ ڈالا جو ان کی ماتا کو اور ان کی بہن کو نروس کر کے وہاں کے درندوں نے مارا ہے اور وہ جو درندے ہیں وہ سیدھے اس مطلبردیش کیبینٹ سرکار کے منتری بھوپین سنگھ جی کی سنڈرکشن میں ہیں ان کے ساتھ ان کے بہت سے کارکرم میں رہتے ہیں ان کے ساتھ رہتے ہیں ابھی بھی ان پر کوئی ایسی ٹھوز کاروائی نہیں ہوئی ہے اس کو لے کے یوک کانگریس مطلبردیش دوارہ ہر جگہ پتلا جلائے گئے اور ہم پریوار کے لیے ایک کروڑ کے ہم یہ کاروائی چاہتے ہیں پہلے تو جو آروپی ہیں ان کے اوپر کٹھوڑ بلڈوزر جیسی سزا ہونی چاہیے اور ایک کروڑ کا ساہتہ راشی اس پریوار کو ملنا چاہیے کیونکہ اس میں ایک ہی کمانے والے تھے نتن ایروا وہ چلے رہے ہیں اور ان کے گھر میں سے ان کی بھی مہیلہ آئے جو بچی ہیں بہنے ان کو سرکاری نوکری ملنا چاہیے بھارتی سندو سوہ مہیلہ ساکھا دوارہ ککنگ کامپٹیشن کی کارکرم میں جن مہیلاؤں نے سوچ بینجن بنایا ان مہیلاؤں کو پروسکار وطرت کیے گئے یہ جانکاری عدیقش جایا لینانی دوارہ ایب مہامنتری لینہ منگتانی دوارہ دی گئی ہی چیزے ہی ہر دفا تا پروگرم کرنا لاؤں اسا تانسا گھرے ہوں صرف تانسا مسا ساں گھرے جو جیتا سمی کا پیری پرس سیکند کرنے کے لیے میں نے نایتے نم کی کیا ہے وہ آپ نے نہیں ہے وہ آپ نے نہیں ہے وہ آپ نے نہیں ہے پرس شکریہ 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 آج ہی خبروں کو دیتا ہی پر براہ ماب دیکھتے رہیے گا میندی ساہی اپنے شکریہ خبر میں فلاہر اتنا ہی شہر کی تانسا ترین خبریں اب آپ کے موبائل پر بھی اوپ رکھتے ہیں یوٹیوب پر اینجی نیوز 247 کو سبسکرائب کریں اور جانے شہر کی تانسا ترین خبریں اور ہاں بالا آئیکن کو تبانا نہ پھولیں جس سے آپ رہے گی خبر خبر سکتی